اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بنائے گے ایک میجکل آئیل اس آئیل کو لگانے سے آپ کے بالوں کے سارے مسئلے ہل ہو جائے گی اس میں ہم نے اتنا کچھ ایڈ کرنا ہے یہ سب کچھوں لے کر آئیے میری ممہ اور یہ آئیل بھی میری ممہ نے بنانا ہے اور وہ آپ کو بتائے گی اس میں ہم نے کیا چیز کتنی ایڈ کرنیا ہے چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چلے میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے اس میں کیا کیا ایڈ کرنے ہے یہ ہے لیسن چلے ممہ آپ بتائیں میں بولتی ہوں یہ ہے لیسن ہم نے اس میں لیسن ایڈ کرنے ہے اور یہ کیا چیز ہے سیکھا کھائی اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہے آملہ یہ آملہ اس کی ہم نے نا یہ نگٹک نکال چکی ہے ٹھیک ہے ویسے یہ آملہ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہ آرام سے ٹوٹ جائے گا جو اس کے اندر سے ایک بلیک سیڈ مطلب ہوتی ہے اس کی گٹلے ٹائپ سی ہم نے اس کو نکال لے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ ہے کیا چیز ہے سیکھا کھائی اور یہ ریٹھا ہے اور وہ آملہ ہے یہ آملہ ہے یہ سیکھا کھائی اور یہ ہے ریٹھا اور یہ ہے لیسن ہم نے لیسن لینا بھی ہم نے اس کو پیسیز کرنے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پیاز ہم نے اس میں more as add پیاز اے ایک پیاز ہم نے اس میں add rok یہ حسنا بے کلونجی جی Universe لنکび کلونجی ہے ریح именно ہماری ہیلتھ کے لئے خ specialize بہت خبف بہت شیر ایڈ کنکری ہے اور میدھی دان کے لئے اس کو ایڈ کرنا ہے کوکوناٹ اوائل کو ایڈ کرنا ہے اور دوسرا اوائل ہے اس کو ایڈ کرنا ہے ہمارے سرسو کا اوائل کی ایڈ کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو بناریں گے سرسو کا ایڈ کرنا ہے اس کا مطلب سو مدید آم لابد ہمیں بارہ پیس کساملہ پیس کا ڈا سکا کھائی اس پر پیس کس اوشی اور ہمیں ایک سکا کھائی مجھ میں مجھے پیس کسر سے کھائی مجھ میں مجھے پیس کس sur کوئی خواہ گیا پیالی اوپر تک اسکو بڑھ کے دو چمچ لیے اور میں آپ کو بتاؤ ہوںiyor آپ نے The B Sheep بنائی کلا جایل، پلانجی اپنی کسٹی دیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے ہم ایٹ اسے کے بیچ ہم ایٹ کلانجی اپنے دو ہی چمچ بیچ ایٹ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بھڑ کے اسے ایٹ کی ہے نکتے ہیں صدیatsی کلا جاستی جاؤ پی 한다 پلانجی اپ نے اسے ایٹ کرنی ہے دو چمچ سب چیزیں ہم نے اس میں دو چمچ ایڈ کرنا ہے لیکن ہم نے چمچ بھی بھڑکے لینی ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہونے آپ نے ہر کسی مطلب نہیں ہے یہ دیکھئے ساری چیزیں آپس میں ہم نے اس کو کر دینا ہے مکس میچ کیا کیا چیزیں اب ہم نے اس میں کرنا ہے ایڈ کلونجی میتھی دانا علچی کے بیچ دو دو چمچ لیسن آملا ریٹا اور سکاکائی یہ دو چمچ ہے یہ ساتھ پیس ہے اس کے اور یہ بارہ پیس ہے ٹیک پیاز اور ادرک اور ہم نے لینا سرسو کا اوئل کوکونٹ اوئل اور ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا چلے ہم اوئل بنانا شروع کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی اوئل ہمارا کیسا بنا ہے اور اس کو ہم نے کب اور کیسے یوز کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پاورفول یہ اوئل بنے گا کیونکہ اس میں اتنا سب کچھ جو ایڈ ہوگا اس لیے اب ہم ان سب سمان کو لے کے جائے گے کچن میں اور ہم بنائیں گے ایک اوئل جس کو لگانے سے آپ کے بالوں کے سارے مسئلے حل ہو جائے گے آپ کے بالوں میں جو بھی مسئلے ہیئر فال کا گنچپن کا وہ سب کچھ ہو جائے گا ختم چلے سب سے پہلے ہم نے ایک فرائی پین لینا ہے اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ اوئل مطلب سرسو کا یہ نہ دو کپ سے مطلب مجھے لگتا ہے زیادہ یوگا ہم نے دو کپ کے آس پاس اس میں اوئل ایڈ کرنا ہے سرسو کا اوئل ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ اچھا جائے اس میں ایڈ ہو جائے یہ ہم اس میں ایڈ کرے گے کوکونٹ آئل تھکہ نا اب ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہے کوکونٹ آئل اور یہ ہاف کپ ہے ہم نے اس میں کوکونٹ آئل بھی ایڈ کرتے ہیں اگر آپ اس میں تل کا آئل آئل آئٹ کریں وہ بہت باہت لیکن ہم اس میں آئٹ کریں گے二ہ ہو پا cantidad آئل میری مم میں نے بنینا تھا ممت بارے سو آپ میں تو مسئلنی ہو ہیں اس لئے میں بنان رہuin ہوں یہleo ایسی بناتی میری ماما ہی ہے ہر تفاٹ اویل کو اچھی طرح ڈالنے ہیں کچھ رہنہ جائیں سرسو کوئل اور کوکنٹ اویل ہم نے ایڈ کر دیا اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے آل سی کے بیچ کلونجی اور میتھی دانا کلونجی ہم نے اس لئے ایڈ کیا کلونجی سے آپ کے بالوں کی ریگروت ہوگی اور آپ کے اگر بال سا فید رہا وہ بھی بلیک ہو جائے گی پہلے آپ نے تیل کو گرم کرنا ہے ہم نے تیل کو زیادہ گرم نہیں کیل لیکن آپ نے گرم کرنا ہے پھر آپ نے اس میں یہ ایڈ کرنا ہے دیکھئے ہم نے اس میں کلونجی میتھی دانا já اس نے کچھ ایڈ کیا اور یہ پکنا ہے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ باکا آپ نے تیز آنچ پہ اس کو نہیں باکا ٹھیک ہے نا اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پیاز اور درک ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم اچھے صاحب اس کو ساف کر کے ایڈ کرنا ہے یہ ممپس کو ڈال رہی ہے اپنے ہاتھوں سے کیونکہ یہ چپا گئی تھی یہ دیکھیں اس میں بابلز آنا شروع ہوگا ہے اور یہ پکر ہے ہلکی آج پر آپ نے ہلکی آج پر پکانا آپ نے آج کو دیز بالکل بھی نہیں کرنا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ریٹھا سکا کائی اور آملہ اور لیس ست یہ دیکھیں میری ماما اس میں چمچے چلا رہی ہے کیونکہ اس میں بابلز آگر بہت اوپر اب ہم نے اس میں ایڈ کر دے رہے گی یہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ بابلز آئے ہیں ختم ہو جائے گا اپنے پریشانی ہو بابلز آگئے اپنے ہلکی آج پر پکانا ہے اگر آپ آج تیز کریں گے آپ کا آئل سارا نکل جائے گا اور یہ دیکھیں میری ماما اس میں چمچہ چلاتی جا رہی ہے چلاتی جا رہی ہے چلاتی جا رہی ہے بہت ہی اچھا یہ آئل بنے گا اور میں آپ کو اس کو لگا کے بتاؤں گی ہم نے اس کو کیسے لگانا ہے اس منٹ کے بعد آئیے اور آپ دیکھیں یہ آئل ہمارا کافی بن چکے اور اس میں جو بابلز دینا وہ بھی نیچے بیٹھ گئے مطلب ختم ہو گئے ہلکے سی بابلز آگی بھی ختم ہو جائے گے جب بابلز آپ کے ختم ہو جائے مطلب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ یا زیادہ مطلب اندرہ بیس منٹ آپ نے اس کو ہلکے آج پر پکانا ہے اور یہ آپ کا تیل بن کے تیار ہو جائے گا اور اس کے بابلز بھی ہو جائے گے ختم یہ تیل بہت اچھا ہے اس کے بہت اچھے بینیفیٹ ہے آپ اس تیل کو بنائے لگائے آپ کو بہت فائدہ ملے گا یہ دیکھیں اب جب یہ چیزیں ہماری جل جائے گے پھر ہم نے اس کو اتارنے ابھی ہماری پیاز دیکھ کے وائٹ ہی ہے جب پیاز ہماری کالی ہو جائے گی پلونجی میتھی دانا علسی کے بیچ ہمارے جل جائے گے پھر ہم نے اس کو پیڑ لینے اتار لینے اتارنے کے بعد پھر آپ نے اس کو چاند لینے جب یہ تھنڈا ہو جائے پھر آپ نے اس کو چاند لینے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے سر پر اپلائی کرنا ہے اور اس کے بہت اچھے فائدے ہیں اس کو لگانے سے آپ کے بالوں پر جو گنچ پند ہیں وہ ختم ہو جائے گا یہ گھر میں بنایا ہوا کیمیکل فری آئل ہے جو ہم بزار سے آئل لے کر آتے اس میں بہت سے کیمیکل ہوتے ہیں جو بھی آپ بزار سے آئل لے ہونا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا پیسے اتنے لگ جاتے ہیں تو آپ گھر میں اپنا اچھا آئل بنایا اس میں ہم نے اتنا کچھ ایڈ کی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے اچھے فائدے ہو گئے اگر آپ کے بال سر فید ہے تو آپ اس آئل کو لگائے آپ کے بال کالے ہو جائے گے گرنا بند ہو جائے گے اگر آپ کے بال گنچ پند ہیں یا اگر آپ کے بال دو موہے ہیں تو وہ بھی سوئل کو لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا مطلب تھا تو اس لئے یہ آئل میں اپنی ذات کے لئے بنا رہی تھی سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو بنا لیتی ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بھلا ہو یہ سوچا اچھی چیز ہے آپ کے ساتھ لازمی ویڈیو شیئر کرنے چاہیے اور یہ میں خود اپنے لئے بنا رہی ہوں آپ بھی گھر میں خود آئل بنائیں اس کو یوز کریں بہت اچھے آپ کو فائدے ملے گے کوئی بھی آپ کے بالوں کا مسئلہ ہے اس سے سارا خوشحال ہو جائے گا یہ دیکھیں آئل ہمارا پک رہے اور آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ نہیں پکانا یہ پچیس سے تیس منٹ آپ کے آرام سے لگ جائے گئے پہلے دفع میں آئل بنا رہی ہوں اتنا زیادہ تو ٹائم لگ جاتا ہے جب آپ کی پیاز براؤن ہو جی دیکھیں سائٹ سے پیاز ہماری براؤن ہوتی جا رہی ہے تو جب پیاز آپ کی جل جائے اس سارا سامان جو بھی ہم نے اس میں ایڈ گیا اس سب آپ کا جل جائے پیاز ہماری بہت زیادہ براؤن ہو گئی بہت زیادہ کالی نہیں ہوئی ہم نے اس کو کالی کرنا ہے براؤن نہیں کرنا براؤن تو ہماری ہو گئی تو جب پیاز ہماری اچھی سی براؤن ہو جائے یہ سارا سامان جائے تو سمجھیں آپ کا آئل بند گیا اور بیسے تو یہ آئل میری ممہ بناتی ہے آج مینوں نے میری کافی ہلپ کی ہے مطلب تقریباً میری ممہ نہیں بنایا مجھے سب چیزیں کٹ کر کے دیئے بتائیں اور اس کو لگانے سے آپ کے بہت اچھے بال ہو جائے گی آپ کے بالوں کا ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو پہلے زمانے میں خواتین ہوتی ہے وہ گھر کی دیسی کیمیکل فری چیزوں سے اپنے بالوں میں اپنے فیس پر لگاتی ہے مطلب گھر کے ٹوٹ کے دیسی ٹوٹ کے ہوم ریمیڈی اپنے فیس پر اپنے بالوں پر یوز کرتی ہے کیمیکل والی چیزوں پہلے فیشن تھائیں نہیں کیمیکل والی چیزیں بھڑی بھڑی ہے بزار میں اور ہر کوئی سوچتا ہے ہم وہ ہی اپنے فیس پر لگائے وہ ہی اپنی بالوں میں لگائے اپنے چہرے اپنے بالوں کا ستیہ ناز کریں کیمیکل والی چیزیں لگا کر بہت ہی بیسٹ ہے سب کچھ اس میں دیکھیں آپ نیٹ پر سرچ کرنا ریٹھا سکھا کھائی آملہ پیاز لیسن کا تیر پیاز کو آئل تو بیسی آپ کے بالوں میں بہت بیسٹ ہے پہلے میں آپ کو پیاز کو آئل بنانا بتایا ہے لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ ہے کلونجی یار کلونجی سے آپ کے بال کالے ہوگے میتھی دانے سے آپ کے بال گرنا بند ہوگے پیاز آپ کے بالوں کو گرنا کم کرتے ہیں جو اس میں نیٹھا سکھا کھائی ہے یہ آپ کے بالوں کو دو موہے کا مسئلہ ختم کرے گا اور بھی جو بھی آپ کے بالوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ گھر میں کیمیکل فری دیسی چیزوں سے آئل بنایا کریں ہم ریمیڈی یوز کیا کریں اس کے بہت اچھے فائدے ہوتے ہیں اس کے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتے کیمیکل فری یہ چیزیں ہوتے ہیں لیکن ہم تو کیمیکل کے پیچھے بھاگتے ہیں کیمیکل والی چیزیں اپنے فیس پر لگا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ملتے ہیں ایک دفعہ آپ کو فائدہ مل جائے گا لیکن جو بعد میں آپ کے سکن کا آپ کے بالوں کا ستیہ ناس ہوگا وہ آپ ہی جانتے ہو میرے ساتھ ایسا بہت بار ہو چکے اس لئے میں کیمیکل والی چیزیں اپنے فیس پر اپنے بالوں پر یوز نہیں کرتی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیمیکل والی چیزیں اپنے فیس پر اپنے بالوں پر نہ ہی لگاؤں تو زیادہ بیسٹ ہے اور آپ دیکھنا اس کے بابلز سائٹوں سے کم ہونا شروع ہو گئے اور بابل آستہ آستہ بلکل کم ہو جائے گئے اور یہ تیل ہمارا بن کے تیار ہو جائے گا تیل تو ہم بہت جلدی بنا لیں اگر ہم اس کی تیز آنچ کریں گے اگر ہم تیزا بہت جلدی جل جائے گی تیل ہمارا جلدی سے بن جائے گا پر ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر بنانا ہے جو بھی اس کا رس ہے ان سب چیزوں کا وہ اس میں شامل ہو جائے ادرک لیسن پیاس اور آمدہ ڈیٹھا سکا کھائی کلونجی جو بھی ان کا رس ہے ان کا آئل ہے وہ اس آئل میں شامل ہو جائے اس نے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکانا اور جلد بازی آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی کہ جلدی جلدی آپ آئل بنائیں تیز آنچ کریں جلدی سے ان سب کو بلیک کریں ایسا آپ کا آئل اچھا نہیں بنے گا میں پہلے بتا رہا ہوں آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر بنانے 20-25 منٹ تو آپ کا آئل بہت اچھا بنے گا اگر آپ اس کو بنائے گے جلدی جلدی تو مجھے نہ کہنا آپ کو آئل اچھا نہیں بنا یا میں نے آپ کو صحیح بتایا نہیں اور بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا اور ان سب چیزوں کو ہم نے ہلکی آنچ پر جلا لیں مطلب 15-20 منٹ مطلب 20-25 منٹ کا ٹائم تو لگے گا لیکن کوئی نہیں چیز تو ہماری اچھی بن کے تیار ہوگی کیمیکل فری چیزیں اور آپ کو پتہ جو پہلے زمانے کی خواتین ہوتی ہے وہ یہی چیزیں use کرتی تھی مطلب جو ہماری دادی نانی ان کے بال آپ نے چکے ابھی تک ان کے بال اتنی ایج ہونے کے بعد بھی بال اتنے زیادہ اچھے ہیلتی مضبوط کالے سیاہ ہوتے ہیں پیسے تو میں بزاری آئل لگاتی نہیں ہوں اور میں نے آئل لگانا چھوڑا ہوا تھا جو بہت غلط بات ہے لیکن اب میں نے یہ آئل بنایا ہے تو اب ہم یہی آئل لگائے کہ میں اور میری ماما پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اس سے کتنا چاہتہ ملائے ویسے ہی آئل ہم نے پہلے بھی بہت بار بنایا ہوئے لیکن کافی عرصے سے بنایا نہیں تھا لیکن سوچا بنانا چاہیے تو ہم تو اپنی ذات کے لئے بنا رہے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو فائدہ ہو لیکن آپ کے لئے میں اتنی محنت کر دوں آپ کے لئے اتنا سوچتی ہوں لیکن آپ میرے بارے میں نہیں سوچتے آپ میری چینل کو سسکرائب نہیں کرتے ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہو ویڈیو بھی پوری نہیں دیکھ رہے آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر بات کی پروپر سمجھ جائے اور میری چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب پلیس کیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی اچھی اچھی ویڈیو بناتی ہوں آپ کو پتہ ہے جو بھی میری ویڈیو ہوتی اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں تھی ساری ہوم ریمیڈی ہوتی ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ کیمیکل فری چیزیں اور یہ آپ دیکھیں اس کی بابلز پتلاں نیچے بیٹھ رہے ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹ اور پکانا ہے پھر میں آپ کے ساتھ آتی ہوں اب ہمارا آئل بن کے تیار ہے جب یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے جل جائے تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کا آئل بن کے تیار ہے جب آپ کا آئل بن جائے پک جائے تو آپ نے اس کو تھنڈا کرنے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو چھان لینا ہے اس کو چھان لینا ہے صدی سے اس کو چھان لینا ہم نے چھونNGO جاہی جلو عصبہ لیکن آپ نے اس کو ابھی نہیں پھکنا آپ نے دیکھنا ہے جو ہمرا جلو عصبہ لیکن اس وج ting کا اندر بھی ابھی آئل ہے ہم نے اس کو ایسے زیادہ نہیں کرنا ہم نے کسی بھی جیز کو ضیع نہیں کرنا ہم نے اس کو دوبارہ سے گرم کرنا ہلکیں آپ نے زیادہ میں یہاں گیا ایک ہے دو منٹion اور گروف ہمجھ گائیں جب آپ کو گرم کر میرے گا آپ کو پتہ چلے گا دوبارہ سو آئل نکل آیا تیمینی ممبہ نے دوبارہ سے اس کو دو یا تین منٹ گرم کیا ہلکی آنچ پر اور کتنا آئل نکلے اتنا زیادہ آئل اس کے اندر رہ جاتا ہے تو ہم نے کسی بھی چیز کو ضائع بلکل بھی نہیں کرنا ہم نے اس کو ہلکا سا دوبارہ گرم کرنا ہے آئل ہمارا آ جائے گا جو رہ گیا تھا اب ہم نے تیسری دفعہ بھی اس کو گرم کرنا ہے تین چوہ دفعہ ہمیں ایسے ہی بار بر اس کو گرم کرے گے تو آئل ہمارا نکلتا جائے گا نکلتا جائے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آئل ہمارا اتنا کام ہے آپ نے اس کو دو تین دفعہ ہلکی آج پر گرم کرنا ہے تو ان جو ہمارا جو رہ گیا تھا بلیک جلا ہوا پیسٹ یا جو بھی تھا اس کے اندر آئل ہوتے جب آپ اس کو دو یا تین دفعہ بار بر گرم کرو گے تو آئل ہمارا آ جائے گا یہ نہیں ہے مساج آپ نے بہت آرام سے اور ہلکی نرم ہاتھوں سے کرنی ہے مساج اپنے بہت زور سے مساج اپنے نہیں کرنی پھرنا کہنا کہ بال گر رہے ہیں اگر آپ ہلکے ہاتھوں سے آرام سے مساج کریں گے تو آئل بہت اچھے سے آپ کے بالوں میں لگ جائے گا اور آپ کے بال گرے گے بھی نہیں چلے میں آپ کو اس آئل کے فائدے بتا دیتی ہوں اگر آپ کے ہیر فول بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں آپ کے بال بہت زیادہ سفید ہوتے جا رہے ہیں آپ کی ایش کام ہے لیکن بال آپ کے سفید ہے تو آپ اس ہیر آئل کا استعمال کریں اس کو لگانے سے آپ کے بالوں کے ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اس آئل کو بنانے کے لیے ہم نے جو چیزیں بھی ایڈ کی ہے وہ سارے آپ کے ہیر کے لیے بہت ہی بیسٹ ہیں آپ کے ہیر کے ہر مسئلہ کا حل ہے ان چیزوں میں اور سب سے بڑی بات اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے گھر میں بنایا ہوگا اس میں نو کیمیکل ہے بالکل بھی کوئی کیمیکل نہیں ہے اور یہ کیمیکل فری آئل ہے بہت اچھا آئل ہے آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے ہاں میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی اس میں ہم نے الو والا جل بھی ایڈ کرنا تھا پر میں بھول گئی لیکن اگر آپ یہ آئل بنائے تو آپ نے اس میں الو والا جل بھی لازمی ایڈ کرنے چلے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے آپ کو فائدہ ملے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ